اسلام علیکم اسلام علیکم بس اس شہباز علی تو کیسے ہیں آپ تک امید ہے آپ تک ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے چپٹر نوبر فورٹرنگ افکٹ اپ پورس جو ہے ہم نے اس کے پورے لیکچرس ہیں وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں امید آپ نے دیکھے ہوں گے اگر نہیں دیکھے تو آپ ضرور دیکھئے گا تو آج کا لیکچر جو ہے لارس لیکچر ہے اس چپٹر کا جس کے اندر ہم جو ہے self-assertment questions اور mcqs حل کرنے والے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا question ہے what is meant by like and unlike forces like اور unlike forces کیا ہوتے ہیں تو ہم نے یہ پڑا ہوا ہے ہم نے اس کے بارے میں آپ کو لیکچر دیا تھا so like parallel forces یا like forces کیا ہوتے ہیں the forces that act along the same direction are called like parallel forces ایسے forces جو کہ ایک ہی direction میں act کریں ان کو ہم نام دیتے ہیں like parallel forces جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کار کو پشھ کر رہے ہیں مطلب ان forces کو ہم نام دے سکتے ہیں like parallel forces دوسرا ہے unlike parallel forces unlike کا یہ مطلب ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں the forces that act along the opposite directions are called unlike parallel forces ایسے forces جو کہ اپوردر ڈائریکشن میں act کریں ان کو ہم نام دیتے ہیں unlike parallel forces جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں f1 یا اپور ڈائریکشن میں ایک کر رہا ہے f2 ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں ایک کر رہا ہے تو اس کو ہم بول سکتے ہیں unlike parallel forces یا پھر آپ دوسرا بھی example لے سکتے ہیں جیسے tug of war ہوتی ہے ایک سائٹ پہ ایک جو ہے ایک ٹیم جو ہے کھیچ رہی ہوتی ہے دوسری سائٹ جو ہے دوسری ٹیم فیچر ہی ہوتی ہے تو دونوں کے forces کو آپ نام دے سکتے ہیں unlike parallel forces تو question number 2 کہتا ہے differentiate like and unlike forces using examples تو کچھ example جیسے کہ میں نے آپ کو دے دیئے تھے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں this is an example of like parallel forces یا پھر ایک ایسے سمجھیں کہ ایک شاپر کے اندر بہت سارے اپلز سے ہم ان ساروں کا جو forces ہے وہ downward ہے ایک ہی direction میں تو ان کو بھی like parallel forces بول سکتے ہیں یا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں unlike parallel forces یہ ہیں یا tag up power میں جو آپ دیکھتے ہیں upward direction میں جو forces لگ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم نام دے سکتے ہیں unlike parallel forces تو یہ example صاف لکھ سکتے ہیں چلیں question number 3 کی طرف بھرتے ہیں تو question number 3 کہتا ہے define resultant of forces resultant of forces کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا force ہوتا ہے جبکہ multiple forces body پہ لگے وہ اس کا جو resultant نکلے اس کو ہم بولتا ہے resultant of forces مثال کے طور پہ کسی body پہ multiple forces لگ رہے ہیں تو اس پہ جو نیٹ force لگتا ہے final force لگتا ہے وہ کتنا لگ رہا ہے اس کو ہم بولتا ہے resultant of forces ٹھیک ہے so it is a result of all the forces acting on a body آپ کہہ سکتے ہیں question number 4 which rule is used to find resultant of more than two forces جب multiple forces مطلب more than two forces body پہ لگے تو کس rule کی ذریعے ہم جو ہے کس method کے ذریعے ہم جو ہے اس کا resultant معلوم کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہوا ہے head to tear rule تو head to tear rule کی مدد سے ہم جو ہے resultant of forces معلوم کر سکتے ہیں question number 5 کی طرح بڑھتے ہیں question number 5 کہتا ہے what is meant by resolution of forces resolution of forces کیا ہوتا ہے resolution کا مطلب ہوتا ہے splitting up مطلب ایک force کا جو effect ہوتا ہے وہ دو direction میں ہوتا ہے more than one direction میں ہوتا ہے تو ہم اس کو resolve کرتے ہیں split کرتے ہیں اس کو بہتا ہے resolution of forces تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں the process of splitting up a vector into its mutually perpendicular components اس کا resolution of vector ٹھیک ہے question number 6 how the direction of vector is obtained from its components components کی مدد سے ہم کسی بھی vector کی direction کیسے find کر سکتے ہیں تو اس فارمولا کی مدد سے ہم جو ہے کسی بھی vector کی direction اس کے component سے معلوم کر سکتے ہیں tangent inverse if y upon fx f5 اس کا vertical component ہوتا ہے fx اس کا horizontal component ہوتا ہے ٹھیک ہے تو question number 7 کی طرف بڑھتے ہیں list factors on which moment of force depends moment of force کا مطلب ہے torque torque اس پہ depend کرتا ہے torque کا فارمولا ہوتا ہے force into momentum اس کو d سے بھی شو کرتے ہیں l سے بھی شو کرتے ہیں تو torque جو depend کرتا ہے وہ force پہ depend کرتا ہے moment پہ depend کرتا ہے ان میں سے آپ کوئی بھی چیز بڑھا ہوگے تو torque بڑھ جائے question number 8 what will be moment of force when 500 newton force is applied on a 40 centimeter long spinner to tighten a nut مطلب جب 500 newton کا force آپ لگا رہے ہیں ایک spinel پہ جس کی length ہے وہ 40 centimeter ہے تو اس میں کتنا torque produce ہوگا تو یہاں پہ آپ لکھیں فارمولا میں نے لکھا ہوا ہے force آپ کو پتا ہے 500 newton ہے momentum 40 centimeter ہے اس کو میٹر میں convert کرنا پڑے گا کیونکہ standard unit میٹر ہے میٹر میں convert کرنے کے لئے آپ 40 کو divide کرنا پڑے گا 100 سے یہ ہو جائے گا 0.4 میٹر یہاں پہ multiply کروگے 0.4 میٹر تو آپ کو 500 کو 0.4 سے multiply کروگے تو آپ کا answer آئے گا وہ کیا آئے گا تقریب آپ کا answer آئے گا 200 آ جائے گا ٹھیک مطلب اس میں جو ٹارگ پروڈیوس ہوگا 200 نیوٹن میٹر کا ہوگا تو چلیں question 9 کی طرف بڑھتے ہیں question 9 کہتا ہے how is a seesaw balance آپ اس seesaw کو balance کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز جس میں جو ٹارگ پروڈیوس ہوتا ہے جب اس کا clock wise ٹارگ اور anti ٹارگ برابر ہو جاتا ہے تو وہ چیز سیسا یا کوئی بھی چیز ہو balance ہو جاتی ہے یہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے when the terning effect of fhatma fhatma is جو ہے بچی کا نام ہے when the terning effect of fhatma is equal to anti terning effect of fahim then جائے گا ٹھیک ہے تو ایک کا جو terning effect ہوگا وہ clockwise کہلاتا ہے دوسرے کا anti clockwise ہوتا ہے question number 10 give three examples in which principle moment is confirmed تو ہمیں یہاں پہ کچھ examples دینے ہے جن میں principle moment observe کیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا principle moment ہوتا ہے برابر ہو جاتے ہیں تو اس کو بولتے principle moment یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیسا میں بھی principle moment observe کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ نے beam balance میں دیکھا ہوگا کیسے principle moment بیلنس ہوتا ہے یا پھر wheel barrow میں دیکھا ہوگا اس میں بھی principle moment بیلنس ہو جاتے ہیں بیلنس ہو جاتے ہیں equal ہو جاتے ہیں تو اس کو بیلنس ہو جاتے ہے جس کو ہم بولتے ہیں principle moment ھیک ہے تو question nober ten i hope آپ کو clear ہو گیا ہوگا چلے آگے بڑھتے ہیں question nober eleven کہتا ہے white three necessary conditions for two forces to form a couple couple کیا ہوتا ہے couple جو ہے تو اس کو بولتے ہیں couple it to form a couple اب اس کے لیے تین conditions کون سی ہیں جو کہ satisfy ہوتی ہیں اب وہ couple کے لیے یہ تین conditions ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو دو forces ہیں وہ equal in magnitude ہونے چاہئے مطلب دونوں forces جو opposite direction میں ایک رہے ہیں سپریٹ ہوں کسی ڈسٹنس پہ ہو اس کو بولتے ہیں couple ٹھیک ہے question number 12 ہے two forces five newton each form a couple and the moment time is 0.5 meter then what will be the torque of the couple مطلب ایک forces ہیں یہاں پہ آپ کو سمجھاتے ہی یہ ایک body ہے ایک پوسر یہاں سے لگ رہا ہے یہ center of gravity یہ پہ 5 newton لگ رہا ہے یہاں سے 5 newton لگ رہا ہے اس کی moment میں 0.5 اس کی بھی 0.5 میٹر ہم نے آپ کو بتایا تھا couple کا فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے post o a plus o b o a کا مطلب ہے o سے لے کی moment آم تو یہ فوس تو سیم ہی دونوں کا 5 newton o a 0.5 plus o b 0.5 تو یہ جب 8 کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1 5 into 1 یہ ہو جائے گا 5 ٹھیک ہے یہ جائے گا newton meter مطلب couple کے اندر یہاں پہ جو ڈا produce ہو رہا ہے total وہ کتنا ہو رہا ہے 5 newton meter ٹھیک ہے تو چلے آگے بڑھتے ہیں question number 13 is list 3 states of equilibrium 3 states ہیں equilibrium کی پہلی stable دوسری unstable تیسری neutral تو پہلی کہتی ہے body is in stable equilibrium if when slightly displaced and then released to previous position جب کسی بھی body کو slightly disturb وہ اپنی position میں واپس آجائے تو اس کو بولتے ہیں stable equilibrium ٹھیک ہے دوسری ہے when a body is said to be unstable equilibrium when slightly tilted does not return back to its previous position جب body کو slightly disturbed کرو پھر وہ واپس اپنی position میں نہ آئے تو اس کو بولتے ہیں unstable equilibrium پیس اس میں کیا ہوتا ہے body کو position new مل جاتی ہے پر اس کی center of gravity جو ہے وہ same ہی رہتی ہے اس position پہ رہتی ہے اس کو بولتے ہیں neutral equilibrium میں ٹھیک ہے پیسٹر نمبر پورٹین ہے why a body in unstable equilibrium does not return back to its original position when given a small tail unstable equilibrium میں body جو اپنی position میں واپس کیوں نہیں آتی جب آپ اس کو slightly disturb کر رہے اس وجہ سے اپنی position میں واپس نہیں آتی کیونکہ اس کی center of gravity high ہوتی ہے اسی وجہ سے تھوڑی tilt یا تھوڑی disturbance سے یا تھوڑی جو ہے slightly اس کو tilt ملتا ہے تو گل جاتی unstable ہو جاتی اس جو bottom ہوتا ہے وہ بہت heavy بنایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ bottom heavy بنا ہوگی اس کی center of mass ہوتا ہے وہ downward shift ہو جاتا ہے نیچے shift ہو جاتا ہے جتنا center of mass ہوگا نیچے ہوگا bottom میں ہوگا اتنی body زیادہ stable ہوگی اسی وجہ سے اس car کا bottom ہوتا ہے وہ heavy بنایا جاتا ہے جیسے unstable ہو جائے last question why the base area of bunsen burner is made large bunsen burner کا area large کیوں بنایا جاتا ہے اس وجہ سے بنایا جاتا ہے جتنا base area زیادہ ہوگا body stable stable ہوتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کا base area وہ large بنایا جاتا ہے چلیں MCQ ز حل کرتے ہیں final MCQ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں pair of unlike parallel forces having different lines force produced couple ٹھیک head to terrible can be used to add how many vectors we can add as many vectors as we can any number a force of 15 newton making an angle of 60 degree with horizontal its vertical component vertical component formula کیا ہوتا ہے if y is equal to if sign of angle تو اس میں آپ if آپ دیکھیں 15 ملا ہوا ہے angle آپ کو sin 60 مل ہوئی ہے تو آپ ان کو multiply کرو گے 60 جو ہوتا ہے 0.8666 15 دے multiply کرو گے تو آپ کا value آئے گا 13 newton body is an equilibrium when it has body equilibrium میں ہوتی ہے جب body کے پاس zero acceleration ہوتی ہے acceleration نہیں ہوتی body in stable equilibrium after slight tilt if its center of gravity آپ کو پتا ہے body stable تب ہوتی ہے جب اس کی center of gravity low position پہ ہوتی ہے اسی وجہ سے lowest position ٹھیک ہے تب body stable position ہوتی ہے mcq number 6 body unstable equilibrium after slight tilt if its center of gravity جب body کو slight tilt دیتے ہیں displace کرتے ہیں body unstable ہو جاتی ہے پھر اس position of center of gravity کیا ہو جاتی ہے bottom میں آ جاتی ہے بالکل جیسے یہ pencil ہے اگر اس کو slightly tilt کروں تو یہ گر جائے گی تو center of gravity ہے وہ lowest position پہ آ جائے تو bottom میں shift ہو جاتی ہے question 7 a body is a neutral equilibrium when its center of gravity is remains at the same height اس کی same height پہ بانسن برنر is made stable by increasing the base area تو ہم base area کو increase کا دیتے ہیں وہ جو ہے stable ہو جاتا ہے a tight rope walker carries a long pole ایک tight rope walker مطلب تار پہ گھومتا ہے وہ جو ہے بڑا سا long pole اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ کیوں لیتا ہے کیونکہ اس کی جو center of gravity ہے وہ low position پہ آجائے جیسے low position پہ center of gravity آجائے گی تو وہ stability اس کے اندر آجائے گی تو lower his center of gravity آخری MCQA stability of racing car is increased by stability ہم کیسے increase کر سکتے ہیں lowering is center of gravity ٹھیک center of gravity جو ہے وہ ہم low کر دیتے ہیں تو وہ car کی stability increase ہو جاتی ہے تو امید ہے یہ self assessment questions ہیں وہ آپ بہت اچھے طریقے سمجھ میں آگئے ہوں گے پھر بھی کوئی question query رہ گئی تو آپ comment section پوچھ سکتے ہیں سو next lecture انشاءاللہ ہمارا جو ہوگا وہ chapter number 5 ہمیں start کریں گے تو امید ہے ہمارا آج کا lecture ہے وہ آپ کو زبردست کری کے سمجھ میں آیا ہوگا take care till the next lecture see you in the next video thank you very much